بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہی الكریم اما بعد آج کل شوشل میڈیا پہ ایک سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے اور اس سوال پر تفسرہ کرنا ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے یا نہیں بعض مفقر اور پروفیسر نمازہن کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آج ہم بچوں کو مسجدوں میں نہیں لاتے تو کل انہی بچوں کی منتیں کرنی پڑیں گی اور یہ بچے مسجدوں میں نہیں آئیں گے لہٰذا آج سے ہی بچوں کو مسجدوں میں لائیں اور ان کی عادت بنائیں تاکہ یہ مسجدوں سے معنوس ہوں یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے اور دوسری طرف ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ بات ہے کہ مسجدوں میں بچوں کو نہ لائے جائے اب مذہبی جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ کش مکش کے شکار ہوتے ہیں کہ آیا ہم بچوں کو مسجد میں لائیں یا نہ لائیں اگر لاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ بچے شور سرابہ کرتے ہیں اور اگر نہیں لاتے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ کل بچے مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں ہوں گے اگر آج ہم نے مسجدوں میں بچوں کو لائے اور ان کی عادت بنائی تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ مسجدوں سے معنوس ہوں اور مسجدوں میں آنا شروع کر دیں تو اس میں درمیانہ راستہ کیا ہے اور اس حدیث پر کیسے عمل ہو اور اس مسلحت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں پر کیسے عمل ہو یہ بات آج ہم ذکر کریں گے سوامین عزی وقار اسلام افراد و تفریض سے خالی دین ہے اسلام کا حسن یہ ہے کہ یہ اعتدال پر مبنی دین ہے اسلام ہمیشہ ہر چیز کے فوائد کو بھی مدد نظر رکھتا ہے اور نقصانات سے بھی انسان کو بچاتا ہے تو آیا اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے شریعت کیا کہتی ہے کہ بچوں کو مسجدوں میں لانا چاہیے یا نہیں تو اس حوالے سے ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ بچے جو بالغ ہو چکے ہوں یا پھر بلوغت کے قریب قریب ہوں ان کو مسجدوں میں لانا جائز ہے ان کو مسجدوں میں اس لیے لا سکتے ہیں کیونکہ وہ بچے باشعور ہیں وہ بچے ہر چیز کو سمجھتے ہیں وہ بچے تمیز کر سکتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فلاں کام مسجدوں میں کرنا ٹھیک ہے تو وہ اس کام کو کریں گے لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فلاں کام مسجد میں کرنا ٹھیک نہیں ہے لہذا وہ اس کام سے اشتناب کریں گے لہذا جو بچے بالغ ہوں یا قریب البلوغ ہوں یعنی بلوغت کے قریب قریب ہوں ان کو مسجدوں میں لائے جا سکتا ہے دوسری قسم وہ بنتی ہے کہ جو بچے قریب البلوغ تو نہیں ہیں ہیں تو چھوٹے بچے لیکن سمجھدار ہیں وہ ہر چیز کی تمیز رکھتے ہیں تو ان کو بھی مسجدوں میں لانا چائز ہے ان کو مسجدوں میں اس لئے لائے جا سکتا ہے کیونکہ وہ بچے مسجدوں کو گندہ نہیں کریں گے وہ بچے مسجدوں میں شور نہیں کریں گے وہ بچے مسجدوں میں وہ حرکات نہیں کریں گے جس سے مسجد کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لہذا ایسے بچوں کو بھی مسجد میں لانا چائز ہے اور تیسری قسم ان بچوں کی ہے کہ جو بچے ہیں تو بالکل چھوٹے قریب البلوغ بھی نہیں ہیں اور سمجھدار بھی نہیں ہیں لیکن مسجدوں کو گندہ نہیں کرتے مسجدوں کا خیال رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کے اندر تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو وہ اگرچہ چھوٹے ہیں اور سمجھدار بھی نہیں ہیں لیکن مسجدوں کو گھنڈا نہیں کرتے مسجدوں میں شور شرابہ نہیں کرتے وہ گھر سے تربیت یافتہ ہیں تو ایسے بچوں کو بھی مسجد میں لائے جا سکتا ہے اب آتی ہے چوتھی قسم چوتھی قسم کے بچے وہ ہیں جو سمجھدار نہیں ہیں اور اسی طرح مسجدوں کا لحاظ بھی نہیں رکھ سکتے اور ان کی گھر سے تربیت بھی اس حوالے سے نہیں ہوتی ہے تو ایسے بچوں کو مسجدوں میں لانا جائز نہیں ہے حدیث میں جو آتا ہے مسجدوں کو اپنے بچوں سے اور پاگلوں سے اور اس طرح کے تنازعات سے مسجدوں کو بچاؤ اور دور رکھو تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ ایسے بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ ایسے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو جو مسجدوں کو آلودہ کرتے ہوں جو مسجدوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوں جو مسجد کی اہمیت کو نہ سمجھ سکتے ہوں تو ایسے بچوں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو دوسروں کی نمازوں میں بھی خلل واقع ہوگا کیونکہ دوسرے جو آتے ہیں مسجدوں میں وہ اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں وہ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے یک سوئی کے لیے وہ مسجد کے اندر آتے ہیں جب ایسے بچے آئیں گے جو نہ سمجھ ہوں گے جو مسجدوں کو آلودہ کریں گے اس سے ان نمازیوں کی نماز میں بھی خلل واقع ہوگا ان کو وہ قرب حاصل نہیں ہو سکے گا ان کو وہ یک سوئی حاصل نہیں ہو سکے گی جس کے وہ طالب بن کر مسجد میں آئے ہیں لہٰذا ایسے چھوٹے بچوں کو جو مسجد کے تقدس کو پامال کر سکتے ہوں مسجدوں میں لانا جائز نہیں اب آیا وہ بات کہ اگر ہم ان بچوں کو مسجدوں میں نہیں لاتے تو یہ معلوس نہیں ہوں گے تو یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ اسلام نے ہر بچے کی تربیت کی ایک عمر اور ایک حد مقرر کی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آج ہم بچوں کو مسجدوں سے روک رہے ہیں تو کیا ہمیشہ انہوں روکتے رہیں گے نہیں بلکہ ایک حد ہے اس حد تک پہنچنے کے بعد انہیں مسجدوں میں لائے جائے گا انہیں مسجدوں میں ضرور بضرور شرکت کروائی جائے گی ان کے لئے یہ احتمام کیا جائے گا کہ وہ مسجدوں میں آئیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو حضرت عمر بن شعب وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مرو اولادکم بسلاتی وہم ابناؤ سبع سینینہ ودربوہم علیہ وہم ابناؤ عشرین اس حدیث کو مسجد امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام بحثی نے اپنی سننے قبرہ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو لیکن جب وہ دس سال کی عمر میں پہنچ جائیں اور وہ نماز نہ پڑتے ہوں تو انہیں اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرو اور مارو تاکہ وہ نماز کے عادی بن جائیں تو دس سال کی عمر میں نماز پڑھوانی بہار سورت ضروری ہے تو دس سال کی عمر میں ان کو مار کر بھی اگر نماز پڑھوائی جائے تو ان کو نماز پڑھوائی جائے گی اچھا یہاں پر جو مارنا مراد ہے وہ ایسا مارنا نہیں کہ جس سے زخم آ جائیں لیکن افسوس یہ ہے کہ بچبن میں تو ہم لانے کو تیار ہوتے ہیں لیکن جب وہ قریب البلوغ ہوتا ہے سات آٹھ نو سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہمیں اس کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے ہم ان بچوں کی تربیت پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے ہم ان بچوں کو اس وقت اس عمر میں مسجدوں سے معنوس ہی نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے نمازی نہیں بن پاتے تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے نہ تو افراد کی طرف جانا چاہیے نہ ہی تفرید کی طرف جانا چاہیے بلکہ اعتدال والا راستہ اپنیانا چاہیے یعنی بلکل جب چھوٹے ہوں اس وقت نہ لائیں اور جب بلکل بڑے ہو جائیں اس وقت ہم انتیں نہ کریں بلکہ جو درمیان کا راستہ ہے سات سال کی عمر کا راستہ ہے اس وقت سے ان کو تلقین کرنا شروع کر دیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ پانچ سال کی عمر میں مسجدوں کی تقدس کا خیال رکھ سکتا ہے تو پانچ سال کی عمر میں بھی آپ مسجدوں میں اپنے بچے کو لا سکتے ہیں اہد نبی میں جہاں بچوں کو مسجدوں سے دور رکھنے کا حکم ہے وہاں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا مسجدوں میں آنا جانا ثابت ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلقا ہر بچے کو مسجدوں سے روکا نہیں جائے گا اور نہیں ہر بچے کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دی جائے گی جو بچے اگرچہ نابالک ہوں اگرچہ چھوٹے ہوں لیکن وہ سمجھدار ہوں مسجد کا تقدس پامال نہ کرتے ہوں اس کا احترام رکھ سکتے ہوں ان کا خیال رکھ سکتے ہوں تو ایسے بچوں کو مسجدوں میں اجازت دی جائے گی ایسے بچے مسجدوں میں ضرور آ سکتے ہیں